مجھے پتا چلا میرے شاگیرد ہیں ٹرانٹو میں شکیل باٹ صاحب انہوں نے کہا کہ جاننے والے دو بندے آپس میں بھیڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو آگو کی آواز دی ہے جس میں خواجہ عمر صاحب ہیں جنہوں نے آواز دی اور اس کی آواز کو آگو کے لیے ایکسپٹ کیا اس کا نام ہے آفی اپنے ہاتھ میں پلا بڑھا ہے تو یہ دونوں جو ہیں ان کے پاس بڑی بڑی پگے آئی ہیں تو آوازیں دینے شروع ہو گئے ہیں لیکن مجھے باٹ صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ان کو سمجھائیں بتائیں بہرحال شکیل باٹ صاحب نے میری ان دونوں سے الگ الگ ٹیلی فون پہ بات کرائی ہے اور دونوں نے مجھے عزت دی ہے تو میں نے دونوں کو سختی سے کہا ہے کہ یہ صلح والا کام کرو ایک دوسرے کو آواز نہ دو یہ بند کر دو کیونکہ اب یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آگو کیا جائے نہ کوئی دیکھنے والا بہرحال لڑائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تو عزت ایک دوسرے کی رکھو اور جن کی پگیں تم لوگوں کے پاس ہیں ان کو عزت دو تو دونوں مان گئے ہیں اس لیے دونوں سے دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے تعلق اچھا رکھیں پتنگ بازی کا مزا لیں جتنے بھی بچی ہوئی ہے جس طرح کی بھی ہے تو یہ آپ کی میر بانی ہے کہ دونوں نے میری بات سنی ہے تو شکیل باٹ صاحب نے بھی بڑا اچھا رول ادا کیا ہے ان کا بھی شکریہ تو یہ پیغام میں ان دونوں کے لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں حالانکہ مجھے عزت بھی نہیں ہے ریکارڈنگ کی پھر بھی بڑھ سب کی بات مانتے ہوئے کہ میں میسیج بھی رہا ہوں اچھا ہے برا ہے ایکسپٹ کریں اللہ حافظ